میں تو نہیں کاٹتا ہوں لیکن وہ ٹھیک کے بعد کاٹ رہا ہے اچھا بعض لوگ لبرل ٹائپ کے اس پر سوال کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ آپ اللہ تعالیٰ کو نعوذ بلا اپنے لیول پر لائکے کیوں سوڑتے ہیں کہ یار یہ اب وہ کہتے ہیں جی اللہ اتنی شان سے بلان دے اس کی وہ جناب دیکھے گا جی یہ میں نے جناب یہ پینڈ کمیس پہنی ہے انجینئر صاحب نے جناب شلوار کمیس پہنی چگہ پہنے یہ اللہ کو زیادہ پیاری ہوگئے ان کی داڑی کے بال تھوڑے سے لمبے ہیں میرے جناب چھوٹے ہیں ان کی زیادہ لمبی ہے اس کی چھوٹی ہے یا اللہ اس حساب سے لوگوں سے پیار رہا نہیں نہیں بلکل ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہم اسی سے ہی پوچھتے ہیں اسی لبرل سے کہ داڑی کو تو سائٹ پہ کریں ایک بندہ ہے جو جھوڑ نہیں بولتا دوسرا بندہ جھوڑ بولتا ہے اللہ تعالیٰ کو جھوڑ بولنے والا بھی پیارا ہے نہ بولنے والا بھی پیارا ہے کیا وہ لبرل مان لے گا یہ بات نہیں مانی تو اسی کو ذرا ایکسٹینڈ کرنا شروع کریں کہ ایک بندہ اللہ کے نبی کے حکم پر عمل کر رہا ہے اور اس کو دل و جان سے لگایا ہوئے اور شیطان کی پیروی نہیں کر رہا اور اللہ نے جو اس کو ایک تخلیق دی تھی اس کو نہیں بدل رہا قرآن کی اس حکم کے تحت اور ایک بندہ بدل رہا ہے تو دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں یہ بار بار میں ٹھیک ہوں گا علماء کے جھوٹ بولنا غیبت کرنا دل دکھانا داڑی مٹانے سے بڑا گناہ ہے اور یہ ایک بہت بڑا علمی ہے کہ علماء کا سارا دو زور داڑیوں پگڑیوں اور شلوارے ٹکنوں اوپر کرنے کے اوپر ہیں اس سے بڑے بڑے گناہ کے اندر علماء خود بھی انوالو ہیں اور پبلکوں ان گناہوں سے دور آنے کی ترقیق نہیں دائیں یہ ٹکنے کے ذکر کیا تو اس میں نماز بھی نہیں ہوتی اس کے بغیر ابو دعود میں حدیث ہے کہ جس کا کپڑا ٹکنوں سے نیچے وہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا بعض مہدسین سے ضعیف کہتے ہیں بعض اس کو حسندر جے تکلیق کرتے ہیں اچھا ایک چیز نہیں بھائی آپ پھر بتائیں چلو یہ تو بات آگی کہ جی اللہ تعالیٰ نراض ہو جائے چلو ٹھیک ہے اتنی اتنی جو سخت عذاب یہ غامدی صاحب کا بھی قلب میں یہ اصول ہے کہ جب بہت ہی زیادہ نہ یعنی عمل بظیر ایسا ہے کہ اس سے کسی کوئی نہ نقصان پہنچا کچھ اور ہے اور عذاب اتنا شدید اللہ تعالیٰ دیتے میں غامدی صاحب سے ساتھ ہوں اس معاملے میں کہ نماز کے لئے آپ احتمام کریں یعنی ٹکنے اوپر کریں عام آلت میں بھی جو احتمام کرتا ہے وہ سننا سے اس کی محبت ہے ٹھیک ہے جی وہ آپ کریں جیسا کہ بودود میں آتا ہے قدیس میں کہ ایک صحابی حضور کو ملنے کے لیے آپ کے بٹن یہ گریبان کے کھلے بہتے اس کے باغو بٹن کھلا رکھتے تھے یعنی ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک عقیدت تھی ٹکنہ اگر آپ کا ننگاہ ہو جائے اسے اللہ تعالیٰ کیوں خوش ہوتا ہے کیا اس وجہ کیا اس کی گلاجی کا ریزن اللہ کے عمل کے بیچے ہوتی ہے ٹکنے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کسی بھی معاملے میں کی جائے گی اسے اللہ تعالیٰ خوش ہی ہوگا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کسی وجہ سے کیا آیا عارضی سے مقصود ہے یا کیا مقصد ہے جی عارضی مقصود ہے اور اس زمانے کے اندر پرٹیکلرلی یہ ایک تکبر کی علامت سمجھا جاتا ہے اچھا یہ اصل میں وجہ تھی تو اگر کسی کے دل میں تکبر نہیں ہے اور وہ ٹکنوں سے نیچے کپڑا رکھتا ہے ہم اس کے پر کوئی فتوہ نہیں لگاتے ہیں میرا تو کلیپ ریکارڈڈ موجود ہے ہم فتوہ اس صورت میں لگاتے ہیں جب مفتی اکمل صاحب جیسے لوگ لوگ کو یہ ترقیب دلا رہے ہوتے ہیں کہ خیر ہے تھلے ہی رکھو پھر ہم کہتے ہیں یار سننے سے نفرت تو نہ نہ دلاؤ تھلے ہی رکھو تھلے ہی رکھو کوئی نہیں پینٹ فولڈ نہ کرو اس سے بہتر نیچے ہی رہنے دو یہ نہ کہوں کہ پینٹ چھوٹی کرالو یہ کہے اسے بہتر نیچے ہی رہنے دو پھر تو ہم کہیں گے یار نماز کے لیے تو پروٹوکل کریں اور پھر بریلوی علماء کو میں دیکھا وہ اکثر ویسے ٹکنوں سے نیچے ہی رکھتے ہیں سوائے دفت اسلامی والوں کے وہ اتمام کرتے ہیں